جب ذکر اذکار کرتے ہیں آہستہ دھیمی آواز میں تو مخارج صحیح سے ادا نہیں ہو پاتا ہے تو کیا ثواب میں کوئی کمی ہے نہیں مخارج کیوں نہیں ادا ہوں گے اگر آپ مارا ذکر اذکار او دو کیا نام ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ تَوْرْعُن خفیہ چھپکے سے تاکہ اس میں ریاو نمود کی بات نہ ہو اور چھپکے سے کریں گے انشاءاللہ تو اس میں دل کی ہماہنگی اور فکر اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالی ہمیں یاد کر رہا ہے مَن ذَكَرْنِ فِي مَلَئِن ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِن اللہ تعالی کہتا ہے اب یہ ذکر ملا میں ہے اللہ تعالی اگر ہم یہ لوگ ذکر اذکار بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی ہمارا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے وَمَن ذَكَرْنِ فِي نَفْسِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِ جو شخص اپنے دل میں میری یاد کرے گا میں اپنے دل میں اس کا یا اپنے جی میں اس کو یاد کروں گا بہت بڑا محراج ہے انسان کے لئے ذکر خاص طور پر اس وئے سے آئیو اللہ تعالی اگر اللہ ذکرن کے دیرہ زیادہ زیادہ ذکر اذکار اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالی سن رہا ہے لیکن ذکر اذکار کے معنی بھی تھوڑا سا جہن میں رکھ لے سبحان اللہ کا معنی کیا ہوا اللہ تعالی تمام عیب سے پاک ہے کتنے لوگ ہیں جو ترستے ہیں بیچارے اور یہاں ایک دن کے لئے بھی نہیں آپ آتے ہیں آپ ایک مہینے سے بیٹھے ہیں ایک سال سے بیٹھے ہیں ایک عمر بیٹھے ہیں تو ہر وقت اللہ کے شکر کا موقع ہے سبحان اللہ والحمدلہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ بہت سے گناہ ایسے ہوں گے جن کے بارے پیار رسول خود کہتے تھے اللہ مغفر لی ما قدم تو ما خرد اے اللہ تعالی آگے پیچھے کے گناہ ماہ کر دیں جو مجھے معلوم ہے اس کو بھی معاف کر دیں نہیں معلوم ہے بھول گیا ہوں کر دیا گناہ تو آدمی کو اللہ نے یہ سکھایا ہے یہ سب سوچ کر کے ہم الفاظ دہرائیں